ویلکم ٹو کیوٹی پائی کچن ایڈوینچر آج ہم بنانے والے سوٹرابیری شیک جو کہ بہت ہی یمی اور ہیلتی ہے اور افتار میں استعمال کے لیے سے پرفیکٹ ہے چلو اسے ریڈی کریں تو کیونکہ ہم بنانے ہیں سوٹرابیری شیک تو ہم نے لیا ہے یہاں پہ ملک اور لیا ہے یہاں پہ سوٹرابیری اس سے مزید ہیلتی اور یمی بنانے کے لیے لیں گے ہم پریشیر انگریڈیٹن یعنی کے ایپل آپ سوچیں گے ہم نے لائک ٹائم بھی شیک میں سے یوز کیا تھا اور اس بار بھی دراصل یہ سے بہت ہی ہیلتی بنا دے گا جو کہ افتار میں ہمیں بہت زیادہ انرچی دے گا تو یہ ہمارا شیک بہت ہی یمی بننے والا ہے ہم اپنی انگریڈیٹن کو کر دیں گے سائیڈ پر اور لیں گے اپنا کٹنگ بورڈ فرسٹ آف آل ہم لیں گے اپنی سٹرابیریز اور انہیں ون بائی ون کر کے کٹ کر لیں گے آپ میری ون بائی ون کی بات کو دل پہ نہ لیجئے گا چاہے تو ساروں کو ایک ساتھی کٹ کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تو آ کے دیکھنا نہیں ہے نا آپ کی مردی نظر چلو آپ بھی کٹ کر لیں ساروں کو کتنے یمی یمی اور جوسی جوسی لگ رہی ہیں نا یہ سٹرابیریز تو جلدی سے بس انہیں ہم کٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان کا شیک نہ سکیں ان کا شیک نہ بہت ہی یمی بنے گا ایسے ہی آپ اپنے سارے سٹرابیریز کو کٹ کر لیں یہ دیکھیں جلدی کیلے میں انہیں کیسے جیسے ساروں کو ایک ساتھ کٹ رہی ہوں تو یہ کٹ چکی ہیں اب ہم لیں گے اپنا چیسر اور اس میں ڈال دیں گے ہم اپنے کٹ کی ہوئی سٹرابیریز اور لیں گے اپنا اپل اسے کر لیں گے دو پیس میں کٹ اور اس کے ون پیس کو کر لیں گے جلدی سے پیل جلدی جلدی آپ اسے پیل کر لیں تو یہ ہمارا اپل پیل ہو چکا ہے ہم اسے کر لیں گے پیس میں کٹ تو یہ ہو گیا ہمارا ڈن ڈن تو اب ہم لیں گے اپنی شیکر اور اس میں ڈال دیں گے اپنے کٹ کے ہوئے اپل تو یہ دونوں انگریین تو ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دی ہوں چند ایلمنڈ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ملک یہ فل فیٹ کریم ملک ہے اسے شیک کرنے سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لیے شوگر اس میں ڈال دیں گے شوگر وہ بھی 4 ڈیبل سپون اب ہم کیے رہی لات ریبل سپون ہم اسے کر دیں گے کور اور اسے کر لیں گے شیک تو چلو اسے ہم شیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا وینکش کلور آ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے نا یہ جتنا زیادہ پیار لگ رہا ہے اتنا ہی ٹیسٹ میں اچھا ہوگا تو چلو اسے تار لیں یہاں پہ ملیا ہے اپنا بٹنا اس میں ڈال دیتے ہیں شیک جو ہم نے ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے میں اس پہ سٹروری کے پیسز بھی لکا دیئے ہیں اس میں بھی سو سا ڈال لیتے ہیں تو چلو ڈالنے کتنی یومی لوکہ آ رہے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیوز کو پسند آئیش ہی ہوگی نا تو یہ اس پہ آپ سٹروری بھی لکا دیں آپ کو زیادہ ہی یومی لگ رہا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئیش تو میرے چین کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اللہ حافظ